یہ دو تین مدون کی طرف میں سرکار کا توجہ مفضول کرانا چاہوں گا نمبر ایک کہ ابھی بھی پوری ویلی میں میرے علاقے رفی آباد میں زنگیر میں سو پور میں سرما کے مطابق ہی سارفین کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے میرا مطالبہ ہے کہ بجلی کے سرمایی شرور کو بھوری طور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دریائی جہلے میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا سرکار کو چاہیے کہ مجلی محکمہ کو چاہیے کہ سرما شرور کو بھوری طور تبدیل کریں اور دوسرا اب تو پیڈی کا سیزن آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک میرے علاقے رفی آباد میں یا دوسری جگوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایرگیشن کنالز جو ہماری ہے یا لفٹ ایرگیشن سکیمز ہے وہ موسٹ آب دا سکیمز اگر آپ دیکھیں گے وہ ڈیفنٹ ہے اسی طرح سے ابھی تک ایرگیشن کنالز جو ہماری ہے ان کی سفائی ستھرائی بھی نہیں کی گئی ہے تو لہٰذا میرا مطالبہ ہے کہ سرکار پھوری طور محکمہ ایرگیشن اس کی طرف توجہ دے اور ان کا جو گرامٹ سٹاپ ہے ان کو متحرک کیا جائے اور جتنی بھی لفٹ ایرگیشن سکیمز ہے چاہے وہ رفی آباد ہائی لفٹ ایرگیشن سکیم ہے یا دوسری چھوٹی چھوٹی جو لفٹ ایرگیشن سکیمز ہے ان کو تیاری کی حالت میں رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ ماہی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اگر آپ تیل کا دیکھیں گے تو روزانہ بنیاد اوپر تیل کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے سرکار کو چاہیے کہ زبانی جمع خرج کے بجائے بیانات کے بجائے وہ زمینی سطح پر دیکھیں کہ لوگ کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے سرکار جو دعویٰ کر رہی ہے سرکار کی جو دعویٰ ہے وہ زمینی حقائق سے گورنمنٹس کلیمز ڈاز ناٹ میچ ویڈی گرونٹ ریالیٹی راکیٹ سرز Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز Excellence Paripura Srinagar call on 9622 88833 9469 88833